بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سٹی کے ناظرین کو خوش آمدید ناظرین WWE سٹار انڈر ٹیکر نے ایک ڈرامائی میچ میں معروف ریسلر جے اسٹائلر کو زندہ دفن کر دیا یہ ریسلر مینیہ چھتیس کے پہلے دن کا مین ایمٹ تھا اور واقعی کمال کا مقابلہ تھا جو ریسلنگ کی جگہ کسی فلم کا سین میں سوس ہو رہا تھا انڈر ٹیکر پہلے ہی بریڈ الائیو میچوں کے لیے جانے جاتے ہیں مگر اب کی بار اسے نئے انداز میں پیش کیا گیا کیونکہ یہ انڈر ٹیکر کا کئی برس بعد پہلا بہترین مقابلہ ہے اور اسے بون یارڈ میچ کا نام دیا گیا تھا جو اس کمپنی کی تاریخ کا پہلا ایسا میچ تھا جو کسی نامعلوم ویران مقام پر ہونے والے اس میچ میں سب کچھ ہی منفرد تھا جبکہ انڈر ٹیکر اپنے معمول روپ کے بجائے مختلف انداز میں جلوہ گر ہوئے دونوں ریسلرز کے درمیان مقابلہ شروع ہونے کے چند منٹ بعد ہی انڈر ٹیکر نے ایجے اسٹائلز کو کبر میں ڈال دیا تھا مگر اس وقت ایجے کے ساتھی گیلوز اور اینڈرسن وہاں آ گئے اس سے ایجے اسٹائلز کو سملنے کا موقع ملا اور انہوں نے ڈیڈ مین انڈر ٹیکر کا ایک نکنیم تھا کو کبر میں ڈال دیا اور مٹی ڈالنے شروع کی تو انڈر ٹیکر جادوی انداز سے ان کے پیچھے سے نمدار ہوئے اور منظر دنگ کر دینے والا تھا اس کے بعد انڈر ٹیکر نے اپنے حریفوں کو آڑے ہاتھ ہو لیا گھر کی ٹین کی چھت پر انہیں پٹھخا گھر کو آگ لگائی اور ایجے اسٹائلز کو گلے لگا کر تعریف بھی کی مگر پھر آخری مکہ مار کر ایجے اسٹائلز کو کبر میں زندہ دفن کر دیا یہ ریسل مینیا کی تاریخ کے چند منفرد مقابل میں سے ایک تھا اور ایسا لگتا تھا اس مقابلے کے بعد ایسی افوائیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ انڈر ٹیکر نے ریسلنگ کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہے ویسے ریسل مینیا کی بعد ایسی افوائیں نئی نہیں ہیں مگر اس بار ایک الگ چیز ہے ریسلنگ نیوز کے مطابق اس میچ پر لوگوں کا مصبت رد مل ممکنے طور پر انڈر ٹیکر کو ریٹائرمنٹ پر مجبور کر سکتا ہے جو کہ حالیہ برسوں میں ریسلنگ رنگ میں ناکس کر کردگی پر مایوس تھے ریپورٹ کے مطابق انڈر ٹیکر کی خواہش تھی کہ وہ ایک اچھے مقابلے کے بعد ریسلنگ کو الودا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ حالیہ برسوں میں میچز بہت برے ہو رہے ہیں اور اب لگتا ہے کہ ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنکس فار واشنگ